سردار عاطف حسین خان مزاری 18 فروری 1912 ترک رجحان میں پیدا ہوئے انہوں نے سادہ میٹرک تک تعلیم حاصل کی وہ ترقی پسند سیاسی ذہن کے مالک تھے انہوں نے 2009 میں زمنی الیکشن میں پی پی 250 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حیث سے حصہ لیا وہ 31209 ووٹ لے سکے چار سال میں انہوں نے بہت سے ترقیاتی پر علاقے میں مقبولیت بڑھائی 2013 کے عام انتخابات میں پھر سے پی پی 250 سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پاہی سالیا اور جیت گئے انہیں فارمال ایجوگیشن کا پارلیمانی سیکٹری بنایا گیا وہ سادہ منش رویتی پاس لحاظ اور علاقے رسم و رواج سے ہم آنگ انسان تھے ان پر جرام پیشہ فران سے تعلقات اور غیر قانونی قبضوں کے انزامات لگتے رہے لیکن جب چھوٹو گینگ کا معاملہ اٹھا تو وہ وحد سیاستدان تھے جو ان ڈاکوں کے گروہوں سے لڑنے اپنے مسلح ساتھیوں سمیر کچھا میں پولیس کے ساتھ لڑنے نکلے تھے وہ وعدے کے پاس رکھنے والے دلیر اور جردمند شخص کے طور پر جانے جاتے تھے اگر مندر اچھ آسکتے ہیں اگر اچھا لوگوں کو اتان کرتے ہیں اگر اچھا پیس بھیڑھ سکتوں اچھا ہی اچھا ہر حال اچھا اچھا اپنی قوم دے نہ لوں اچھا اپنی علاقے دے نہ لوں اچھا ہر وقت جیٹے ہیں انہوں نے اپنے قادر احترام میں اس وقت بہت اضافہ کیا جب 2018 کی الیکشن میں نون لیگ کنات کب بنتا اور لوگ رات و رات پارٹی چھوڑ کر تان و تشنی کا شکار تھے راجنپور کے واحد سیاستدان تھے جنہوں نے پارٹی سے وفا کی اور لوگوں کی نظر میں ان کی اس جلت کو خوف سرہا گیا اور میاں شباز شریف ان کی الیکشن کمپین میں خود تشریف لائے اور ان کا ہاتھ لہرہ کر فخر سے کہا کہ یہ میرا شیر ہے وہ الیکشن تو نہ جیت سکے لیکن لوگوں میں مقبولیت عام رکھی اس دوران وہ عمرہ پر تشریف لے گئے اور واپس آ کر توبہ طائب ہو کر دینی زندگی اور فلائے انسانیت پر کام شروع کر دیا بعض تصویروں میں انہیں نماز کی امامت کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا لہجے کی ملاحق جب یاد آئے گی روئیں گے لہجے کی ملاحق جب یاد آئے گی روئیں گے تڑپائیں گے تیرے وہ اقوال حکیمانہ ان کا ایک ذہنی معذور بیٹا جس کا علاج بھی چل رہا تھا اس وقت اچانک آ کر ان کو گولی مار دی جب ان کے روحانی مرشد اور ان کے بیٹے ان کے ہاں کھانا کھا رہے تھے کلاشن کوفت کے برسٹ سے ان کا سینہ چاک ہوا انہیں اسپتال لایا گیا اس دوران اینی شہدین کے مطابق جا سان رجھانو اندے پیاسے فون آیا تھے کھانا آکے سہیں تو سان ہین دفعہ ایتے ساری ملاقات تھیں ساگی ہون چلو آوئی تھیں ٹھڑا ملاقات کار گھندے سے میں گاری چلنا بیٹھا ہمتے مولانا رحمت رحمان صاحب نالا سان تھیں کجے سے ایوہ پل باستے گاری تے آیا ہونٹے ہم سارے پچھوں ایک گار چلا کے اولا والے انہیں ملے آتف خان آکے جوئے میں پی رہے ہیں یعنی رحمت سے آدنا آکے جوئے میرے پی رہے ہیں انہیں کو ملے انہیں کو ملے جو آکے میرے پیر سے انہیں بالانتے ہون میرے پیری ہیں اولا ہی میں ادھور ادھور ہی میں سلام کی تے اولا آتف خان آکے تھیں بہے بیٹھا گئن ہی اندر چلا کے گھر او تھی گھر دے باروں بیٹھے ہاں سے دے رہتے والا روٹی وغیر ہوتے ہیں کھا دیے سے چاہ پیمون واسطے جو شروع چاہ گو رکھی میں چاہ پینا گا نہیں میں کوئی آئی میں کوئی آکے نہیں سی تو گاری سے دیگھا رہا میں گاری سٹارٹ کی تیم تو یہ پتہ رہا ہے کہ آتف خان دی آواز آئی ہے جو جاک جاک میں کوئی پتہ نہیں کیا مطلب ہے والا او کلاشی سے دیگھتی کھڑا آئی آتف خان تھے آتف خان بھجی ہوں کو جو بھئی روکا ہے اس میں جیتے آتف خان اگی تھے تھے رامو صاحب کو کھڑے ہیں رامو صاحب کو دیکھا رہتے ہیں وہ کسی سیڑتے تھے انہیں پا گئے لے گئے رامو صاحب سیڑتے تھے تو ہوں فوراں آتف خان گولی چاہ ماری ہے والا او تھا ہوں اساں میں کم سی وان وان ٹو ٹو فون کروں ہون او آکھے کہنا کلاشی سے دیگھتے تھے والا صدیقار کھڑے شاوہ شاکے چوہیں گراجن پر چاہوانی ہے ہسپتال چاہوانی ہے اساں والا مجبور تھے سے ایسا دوپندیاں سے نوکر بغیرہ انٹم کھڑا کوئی کہنا آئی والا خیر یہ والا باگل آپ پہ بھاجتے گئے پہلے کوچھتے ہی چوائے سا سالے نل گاڈی ایج اندر جو نہ رکھیں دا آئی وزنی ہے ہی سہیں جوان صحت مند آدمی ہے گاڈی ایج جو نہ رکھیں دا آئی والا بھاجتے گئے پر نوکریں کو اندر افساد دائے نوکر آئین والا وہ کلاشی ہی کنو کھسیئے نہیں یہ منو کلاشی کھاستے والا اے خود میں جو گاڈی ایج اندر پیچھوں آتے خان کو سماتے میں جو گاڈی باہر کا ڈیم اے والا میں نہ لگو بہتے رحمہ صاحب کنسی باونڈی تھا والا میں کوئی تاں پریشانی تھی اے مہاکم آگے آپ کوئی گولی ماری کھڑے والا کوئی بیار نقصان کرے ہون ہی دار کرنوں میں چپ کرتے گاری چھک رکھیے میں کہاں چھیک ہے اللہ خیر کرے سے سگیوں پہ والا راجن پر آئے سے راجن پر ہسپتال پوجیے سے تاں وفات دیونا ہے کسی فوت تھی گئے وفات دلسان ہے بھلا اے آگے میں کنسی تو میں کو چاہتے ہیں یا ہمی ہونڈ شاوش میں کو باپسی عمر کوٹ پوجا میں کہاں میں کی میں پوجا ہوا گاڈی دی چاوی میں کنی ہے کہ کہیں کنن میں میں کہاں ریحان خان کنو ہی نظرے چھوٹا پیرا ہے بھلا اے ریحان کنو ہونڈی گاڈی دی چاوی گھنے اتنی سپیڈز گاری کا ڈی ایس بیک سیڈ تے پولیس دے ڈالا کھڑا ہی ڈالے جو انتے ماری ہے سردار آتیفان مزاری کو اسپتال تو لایا گیا لیکن وہ راہی ادم ہو چکے تھے ان کی اچھائی کا ثبوت یہ کہ پورا ریحان شہر ان کے سوگ میں بند تھا لوگوں کو دھاڑے مار مار کر بہن کرتے دیکھا گیا حتیٰ کہ ان سے غیر وابستہ افراد بھی ان کے یوں چلے جانے پر غم کی نظر آئے اور ریحان کو یتیم لکھا گیا سب نے گیا وہ آنکھ کا پانی ہر آنسو اب یاد وہ آئے وہ مجھ میں صدا چلتا تھا اب چلتا ہوں کمر جھکائے کیا پوچھتے ہو حال میرا جس باب کا چین کرار نہ رہا او یارو میرا یار نہ رہا میرا ہم راجنبور کے اس نقصان پر ورسہ سے تازیت کا اظہار کرتے ہیں اہل خانہ کے لئے صبر عظیم کی دعا کرتے ہیں اور سردار مرہوم کی بخشش کے لئے تہ دل سے دعا گو ہے جب یہ بیٹا پیدا ہوگا تو مرہوم عاطف مزاری نے یہ سوچ کر کیسے سینہ پھیلایا ہوگا کہ باپ کا قادر بننے کے لئے اللہ نے بیٹا عطا کر دیا پھر راتوں کو اٹھ اٹھ کر کئی بار چوما بھی ہوگا جس ہاتھ سے آج بیٹے نے گولی چلائی انہی ہاتھوں کو اس نے فرت محبت میں ہزاروں بار اپنی آنکھوں کو لگا کر اس کی تھندک روحوں تک محسوس کی ہوگی سرشاری میں اس بیٹے کو کتنی بار سینے سے لگایا ہوگا جب قد برابر کا ہوا ہوگا تو بیٹے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑا ہو کر کتنا ناز کیا ہوگا مرہوم باپ نے ایک ایک لفظ کئی کئی بار بول کر بولنا سکھایا ہوگا جس انگلی سے آج بیٹے نے ٹریگر دوایا ہے اسی انگلی کو پکڑ کر جب بیٹے نے پہلا قدم اٹھایا ہوگا تو باپ نے کتنی بار شکر الحمدللہ پڑا ہوگا اسی بیٹے کو بڑے فخر سے خاندان میں دوستوں میں متعارف کرایا ہوگا کسی کھلونے کے ٹوٹ جانے پر یا فرمایش پوری نہ ہونے پر بیٹا روٹھا ہوگا تو عاطف مزاری نے سرداری بھول کر کانوں کو ہاتھ لگا کر معافیہ مانگ کر بیٹے کو منایا ہوگا کبھی ہلکہ بخار ہوا ہوگا تو کیسے بھاگا ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوگا اس بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کو نہ صرف قتل کیا بلکہ پوری تحصیل رجحان کو یتیم کر گیا یار میں تینی آئے تصویرہ یار میں تینی آئے تصویرہ تاویز بناتے رکھا اتنی جنے دے لکھا یار میں تینی آئے تصویرہ تاویز بناتے رکھا اتنی جنے دے لکھا تاویز بناتے رکھا تاویز بناتے رکھا تاویز بناتے رکھا تاویز بناتے رکھا